ایک خاتون کا فون آیا وہ کہنے لگی میں حضرت مولانہ تاری جمیل صاحب کے بیانات سنتی ہوں اور چار سال سے ان کے یہی بیانے کہ سبر کرو سبر کرو جوڑ جوڑ سبر کرو جوڑ اچھا وہ پہلے پورا میں آپ کو سناتا ہوں پھر آپ کو مزا آئے گا اس میں خاتون کا فون آیا وہ مجھے مولانہ تاری جمیل صاحب سمجھ رہی تھی مجھے سمجھ رہی تھی کہ میں نام ملتے ہیں ابھی دو چار دن پہلے کی بات آج کل ویسے ہی فون میں کم بھی اٹھا رہا ہوں میں نے کہا چلو اٹھا لو تو مجھے کیا پتا تھا ایک دم برسنا شروع ہو گئی کہہ رہی یہ میں چار سال سے آپ کے بیانات سن رہی ہوں میرا گھر تبا ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا میرے برباد ہو گئی یوں ہو گیا تو میں نے کہا بیٹا یہ ان کا میاں کہیں دوسری شادی کر رہا ہوگا اپنے آپ سے میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو بھی بیٹا کہہ سکتا ہے انسان سمجھانے کے لیے نا کہ تم یہ بیٹا باپ کی بات زیادہ سنتا ہے میں اپنے آپ سے کہا رہا ہوں بیٹا یہ کہیں شادیوں وادیوں کے بیان ان کے میاں نے سن لی ہیں اب وہ ہر وہ گھر میں شادی شادی کی رٹ لگا کے رکھی ہوگی انہوں نے تو اب یہ مسئلہ چل رہا ہوگا پھڑا اس وجہ سے ہو رہا ہے تو انہوں نے ٹھیک ٹاک سنائی میرا بیڑا غرق کر دیا مجھے تبا کر دیا میں کب سے آپ کو کتنے دنوں سے نمبر تلاش کر رہی تھی میں نے کہا سن لو بیچاری دکھی ہے تسلی سے اپنی بھڑاس نکال لیں تو پھر میں آرام سے پوچھوں گا ہوا کیا پوری بھڑاس انہوں نے نکالی تو میں نے کہا وہ آپ کے میاں نے میرے شادیوں پر بیانات سنے ہوں گے اس وجہ سے آپ کہہ رہی ہیں نئی نئی شادیوں وادیوں پر تنی وہ تو کرتے رہے ہیں مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے میں نے کہا پھر کہہ رہے ہیں آپ ہمیشہ جوڑ کی بات کرتے ہیں برداشت کی بات کرتے ہیں جوڑ برداشت جوڑ برداشت تو اس جوڑ اور برداشت کی وجہ سے میرا میاں اور میرا سسرال مجھ پہ ہاوی ہو گیا میں برداشت کر کر کے کر کر کے ساس جو پورے الفاظ تو میں ان کے نہیں بیان کر رہا اس کو یعنی ظاہر ہے پھر الفاظ تو مجھے پورے یاد نہیں ہوں گے نا جو ان کے جذبات اور ان کے الفاظ وہ اپنی بلمانہ روایت کر رہا ہوں کہ وہ میں برداشت کر کر کے اگنور کرو اگنور کرو اگنور کرو اگنور کرو اور پس گئی ہوں میں اور اب میری زندگی تباہ ہو گئی تو میں سمجھ گیا جوڑ کی بات کون کرتے ہیں بھائی یعنی ہم بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ تر حضرت کرتے ہیں وہ تو ماشاء اللہ کرتے ہی جوڑ 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 برداشت تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا دیکھیں وہ تو بچارے اس لیے بچارے تو نہیں کہنے شاہیے لیکن بڑے عالم ہیں لیکن ان کی نظر میں تو مظلوم بھی بن گئے نا میں نے کہا وہ بچارے بیان جو کرتے ہیں وہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جہاں بات صورتوں میں شریعت نے انتقام لینے کی اجازت دی ہے وہاں تو جائز ہے تو میں نے کہا کہ وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہے اب وہ کیا مطلب ہے وہ میں نے کہا کسی وقت بتا دیں گے فی الحال میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپشن بی بھی ہے آپشن بی بھی ہے کہ برداشت نہیں کرو کیا خیال ہے میں نے کہا اصل تو یہ یہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آج کل جو معاشرے میں فسادات زیادہ پھیل رہے ہیں وہ عدم برداشت ہی کی بنیاد پہ پھیل رہے ہیں لیکن اگر آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ بہت ہی ظلم کی چکی میں آپ پیس رہی ہیں تو آپشن بی بھی ہے وہ کہہ رہی میں برداشت کر کے تھک گئی میں نے کہا آئندہ سے برداشت بولو بھائی نہ کریں میں نے کہا قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَجَزَاءُ سَيْهِئَتٍ سَيْهِئَتُمْ مِسْلُحَا برائی کا بدلہ اسی قدر برائی یہ اللہ نے اجازت دی ہے لیکن اللہ نے آگے ترغیب کیا دی فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ جو معاف کر دے اور اصلاح کر رہے معاشرے کی تو فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ بڑے دل گردے کا کام ہے یہ بہت پیغمبروں کی سنت ہے اس میں ایک ہمیں اس آئیس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک کہ اسلام میں بدلہ لینا بھی بولو نا بھائی جائز ہے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے بدلہ لینا بھی کیا ہے جائز ہے نمبر دو معاف کرنا افضل ہے لیکن کب فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ معاف کرے اور معاشرے کی اصلاح کرے پتہ چلا معاف کرنے سے اگر معاشرے کو فائدہ ہو رہا ہے پھر معاف کرے فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے تو پھر معاف کرنے کی ترغیب بھائی بول لیں بول لیں اتنی خوبصورت بات کیے میں نے اللہ نے کیے میں نے نہیں کیے اسلام دین فطرت ہے بعض دفعہ معاف کرنے سے فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہوتا ہے نقصان ہو رہا ہوتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ سے اگر کوئی میرا مال چھیننے کی کوشش کرے میں کیا کروں فرمایا نہیں دو یا رسول اللہ وہ مجھ سے لڑتا ہے فرمایا لڑو تم بھی یا رسول اللہ وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے فرمایا اس کو مارتو جان سے آپشن بولو بھائی بھی کیا کرو اس کو پھر نبی نے ترغیب دی فرمایا اس نے تمہیں اس لڑائی کے دوران قتل کر دیا تو تم شہید ہو تم نے قتل کر دیا تو وہ جہنم میں شہادت کا مرتبہ مل رہا ہے کس پہ پھڑا کرنے پر کیوں یہاں معاف کرنا بھی جائز ہے کئی داکو چھیننے کے لیے آئے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لڑکے جان ہی دے دیں اپنی ضروری نہیں ہے لیکن ترغیب کس کی دی جا رہی ہے کہ لڑو اپنے حق کے لیے کیوں یہاں معاف کرنے میں اس لہ نہیں ہے لڑنے میں اس لہ ہے تم نے چھوڑ دیا وہ آیا اور ایک دو پنچ لگائے اور مکہ بھی مارا اس نے اور بندوق بھی ہے اس کے پاس قتل کرنا جب جائز ہے جب بندوق سے آپ پر یعنی اسلحہ دکھا کے آپ سے لڑ رہا ہو ویسے اگر مکہ بازی ہے پھر قتل کرنا جائز نہیں ہے کسی کو بھئی اصل آپ کو پتا ہے نا کہ آپ مار بھی سکتا ہے آپ کو دفاع میں آپ اس کو مار سکتے ہیں تو یہاں معاف کرنے میں اسلحہ نہیں ہے یہاں انتقام لینے میں معاشرے کی کیا ہے کیونکہ اگر ان لوگوں کو آپ چھوڑ دو گے کل یہ کسی اور کا بٹوہ چھینے گا میں نہیں ہوں کراچی میں امامت کیا کرتا تھا وہاں کے لوگ جب کسی ڈاکو کو پکڑتے ہیں تو اس ڈاکو کی شہادت سے پہلے اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں وہ یہ ان کا اصول ہے آپ چلے جائیں نیو کراچی میں کوئی ڈاکو پکڑا جائے نا جس کے پاس بندو کو تو وہ اس کے جتنے بھی کبیرہ اور صغیرہ گناہ ماضی میں علانیہ سرہ ہاتھ سے گناہ کیے زبان سے آنکھوں سے ہم جیسے دعا مانگتے ہیں اللہ میرے تمام صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ جو چھپکے کیے جو علانیتا کیے ہو جس کا تعلق حقوق لباس سے ہو ہوتے ہیں تو سوچو جب نیو کراچی والوں کی چترول لگتے ہوں گے اس کو تو کانٹے سے جب گناہ محف ہو رہا ہے کیونکہ اس طرح مارتے ہیں وہ اس طرح مارتے ہیں میں نے وہاں خود دیکھا ہے کہ اس کو پھر مار مار کے نا ایک موٹر سیکل چھیننے والا ڈاکو تھا اس کو پکڑا ہم بھی وہی موجود تھے اس کو لوگوں نے مار مار کے پتھروں سے جو جس کے ہاتھ میں آ رہا ہے مارا اس کو اور جب پولس آئی ہے تشریف لائی ہے پولس کافی ٹائم گزرنے کے بعد تو دیکھا کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں کی نہیں چل رہی ہیں ان کو یقین ہو گیا کہ یہ تھوڑی دیر میں اس کا انہ لیلہ ہونے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ جب مکمل انہ لیلہ ہو جائے تو ہمیں اطلاع کیونکہ اب لے جا کے نہ ہزبتال لے جا سکتے اس کو ٹھیک ہے نا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے نا تو اب تو مار دیا ویسے تو پولس کوشش کرتی ہے بھئی ڈاکو کو چھڑوائے لوگوں سے تاکہ جو بھی عدالت میں کیس چلے اس کے اوپر لیکن جب پولس والا نے دیکھا کہ یہ تو اب مر گیا ہے اور اب انہ لیلہ اس کا ہونے والا ہے تو انہوں نے کہا اب انہ لیلہ ہی کہ ہونے تو پورا اس کا تو وہ نتیجہ پھر جب وہ ڈاکو کو مارا بہت زیادہ لوگوں نے تو ایک صاحب میرے پاس آئے ترس کھا رہے تھے ڈاکو پہ کہلنے کے مفتی صاحب جمعہ بیان کریں بولیں اللہ کا واسطہ ایسا تو نہ کریں بچارہ تو میں نے کہا ایسا تو نہ کرو کہ اس کو بچارہ کہو اس کو بچارہ تو نہ کہو ایک موٹر سیکل کے چکر میں کتنے لوگوں کی زندگیاں یہ چھین چکا ہوگا کتنی جوان عورتوں کو بیوہ کر چکا ہوگا کتنے بچوں کو یتیم کر چکے یہ ایک موبائل اور ایک بائک اور ایک گاڑی جو مال ہے اس سے لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں یہ لوگ قابل طرز ان کو معاف کرنے والا اس لائق ہے کہ اس کو چوک پہ لٹکا دیا جائے جو ڈاکو کو پکڑ کے چھوڑ دینا میری گورنمنٹ ہو تو میں اس کے لئے قانون بناوں گا کہ ڈاکو تو نہیں لٹکے گا تو پہلے لٹکے گا تو نے چھوڑا کیوں اس کو لوگوں کی زندگی اسے کھیلنے دے رہے ہیں آپ اس کو اس قسم کے جو مجرمین ہیں قرآن ان کی معافی کی اجازت نہیں دیتا ہاں ایک قرآن کہہ رہا ہے اللَّلَّذِينَ تَابُوا مِن قَوْلِ اَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ کیا عجیب آیات ہیں کیسا قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے کیسا بہترین انداز سے تربیت کرتا ہے فرمایا وہ ڈاکو کہ گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں کیسے پیارے الفاظ ہیں ایک آدمی گن پوائنٹ پہ لوگوں سے موبائل چھینتا ہے موٹر سیکلیں چھینتا ہے پیسے چھینتا ہے پکڑا گیا اللہ فرماتے اس کی توبہ دنیا میں قبول آخرت کے لحاظ سے تو ہے دنیا کے لحاظ سے توبہ قبول نہیں اس کو سزا ملے گی قابل معافی نہیں ہے یہ حتیٰ کہ عجیب بات آپ کو بتاؤں جو لوگ گن پوائنٹ پہ لوگوں سے مال چھینتے ہیں جن کو قطعو طریق کہا جاتا ہے فقہ کی اسطلاح میں جن کی قرآن نے سزا بیان کی ہے کہ جب یہ گرفتار ہو جائیں تو ان کو حکومت بھی معاف نہیں کر سکتی اور جن لوگوں کا قتل کیا ہے نا انہوں نے ان کے لوہاہقین بھی معاف نہیں کر سکتے اگر قرآن میں ہر جگہ معافی معافی ہی ہوتی بس معاف کرنا ہے معاف کرنا ہے تو قرآن ان سے معافی کا آپشن سو فیصد ختم یعنی گورنمنٹ کو اجازت نہیں ہے معاف کرنے کی ایسے ڈاکو کو اسی طرح اس ڈاکو نے کسی کو قتل کر دیا ڈکیتی کے دوران تو جو مقتول کے جو وارثین ہیں وہ بھی اس کو معاف اگر معاف کر دیں تو بھی اس کو لٹکایا جائے گا مشکل ہے بھائی یہ آپشن بولو بھائی یہ کونزا آپشن ہے یہ بی آپشن ہے یہ والا بھی اسلام کا ایک رخ کیونکہ اسلام نے کیونکہ اس کو قتل کیا جائے گا بطور حد کے بطور قصاص کے نہیں بطور حد کے حد کہتے ہیں جس جو اللہ کا یعنی جو اللہ سزا لے رہا ہے اس میں اللہ حکومت کو محض وکیل بنا رہا ہے متولی بنا رہا ہے کہ سزا تو میں لے رہا ہوں تم صرف ذریعہ بن رہے ہو تمہیں معافYO کرنے کی اجازت نہیں ہے جیسے زانی کا زنا چار گواہوں سے ثابت ہو جائے تو گورنمیٹ کو معاف کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے شادی شدہ مرز زنا کرے اور گواہوں سے عدالت میں ثابت ہو جائے تو عدالت کو معاف vivo کرنے کی یا گورنمیٹ کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے ویسے آپ کسی کو قتل کر دے تو مقتول کے ورسہ کو معاف کرنے کی بھی اجازت ہے اور قصاص لینے کی بھی اجازت ہے لیکن ڈکیتی کے دوران اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے ڈکیتی عام قاتلوں سے الگ چیز ہے ایک تو ہے آپ کا کسی سے ذاتی جھگڑا چل رہا ہے آپ نے بندہ مار دیا تو اسلام کیا کہتا ہے بھائی جس کا بندہ مار ہے اس کے وارسین کو لائے جائے حکومت قاتل کو پکڑ کے وارسین کے حوالے کرے گی یہاں بھی گورنمنٹ کو معاف کرنے کی اجازت کیونکہ گورنمنٹ کا بندہ تھوڑی مار رہا ہے ہمارے ملک میں گورنمنٹ بھی صدر کی اپیل پر فانسی کی سزا کیا کر دی بھائی صدر کا بات بھی تھوڑی مار رہا ہے جس کا عورت کا شوہر مار رہا ہے اس عورت سے پوچھو کہ ماف کرے گی کی نہیں کرے گی گوروں کے قوانین ہم نے مسلط کیے ہیں اپنے اوپر جن کی کوئی سینس بنتی نہیں ہے تو جس کا بندہ جس کا بیٹا مار رہا ہے تو باپ کو ہے نا باپ کو حکم ہے کہ وہ ماف کرے یا نہ کرے بھائی کو مارا تو بھائی اور باپ اس کے والی وارس ہیں تو قصاص الگ چیز ہے اور حد اگر کوئی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو مقتول کے وارسوں کو شوہر کو قتل کیا بیوی اپنے شوہر کے قاتل کو گولی بھی مار سکتی ہے اور ماف بھی کر سکتی ہے دیت بھی لے سکتی ہے کیونکہ نقصان کس کا ہوا بولو نا یار عورت کا نقصان ہوا گورنمنٹ کا کام یہاں پر صرف اتنا ہے کہ قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارسوں کے حوالے کر دے بھائی تم مجرم پکڑ نہیں سکتے تھے تمہارے پاس طاقت نہیں ہے لو ہم نے پولس کا استعمال کیا اور یہ تمہارے جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے اور ایک قتل وہ ہوتا ہے جو ڈکیتی کے زمرے میں آتا ہے ذاتی دشمنی نہیں ہے موبائل چھین رہا ہے لوگوں سے بائیک چھین رہا ہے گن پوائنٹ پہ پرس چھین رہا ہے یا گھر میں ڈاکو گھس کے ڈکیتی کرتے ہیں تو یہ اگر کسی بندے کو قتل کریں یا نہ کریں یہ اگر پکڑائی میں آ جائے تو پھر جن کا نقصان ہوا ہے ان کو معاف کرنے کی اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے آئی بہت سامنے کیوں اس قاتل جس نے کسی شخص کو ذاتی دشمنی کی بیس پہ قتل کیا وہاں قاتل کو معاف کرنے کا بھی آپشن اور نہ کرنے کا بھی آپشن معاف کرنے کی ترغیب دی شریعت میں کیونکہ وہاں معاف کرنے میں معاشرے کو کیا ہے فائدہ ہے فائدہ یہ کہ قاتل ساری زندگی مقتول کے وارثوں کا احسان مانے گا کیونکہ وہ قاتل کوئی فسادی نہیں ہے اس نے ذاتی دشمنی کی بنیاد پر ایک بندے کو مار دیا تو ساری زندگی دبا رہے گا وہ مقتول کے وارثوں سے نظریں نہیں ملائے گا کہ میں نے ان کا بندہ مارا اور پھر بھی انہوں نے مجھے معاف کر دیا ممکن ہے یہ اس شرم سے زمین میں گڑ جائے اور آئندہ کے لیے توبہ کرے اور اصلاح کرے کچھ بھی کر سکتا ہے جیسے کہ بہت سے لوگ اس طرح کیا انہوں نے لیکن جو آدمی موبائل چھیننے کے لیے بندے مار دیتا ہے اور یہ آدمی کو اگر آپ معاف کریں گے گورنمنٹ معاف کرے گی تو گورنمنٹ کا تو کچھ بگڑا ہی نہیں ہے نا تو یہ کہہ گا گورنمنٹ کا میں نے کچھ بگاڑا تھوڑی ہے جو اس نے مجھ پہ معاف کر کے احسان کیا احسان تو مانے گا لیکن وہ اس کو پتا ہے کہ حکومت کا تو کچھ جا تھوڑی رہا تھا آپ کہہ سکتے ہیں عوام کا سرمایہ حکومت کا تو ہوتا ہے یہ غلط ہے حکومت کے جتنے سرمایہ عمال ہیں وہ عمام کے ہوتے ہیں حکومت کے نہیں ہوتے بھائی گورنمنٹ اگر آپ کو کچھ دیتی ہے تو اپنی جیب سے تھوڑی جہ رہی ہوتی ہے وہ وہ تو ہمانساری ٹیکس لے کے ہم کو دے رہی ہوتی ہے جیسے یورپ میں بوڑوں کی بڑی کیر کی جاتی ہے اول ہوم میں پیسے دیے جاتے ہیں تو گورنمنٹ اپنی جیب سے دے رہی ہو پیسے لوگ کہتے ہیں وہاں کی گورنمنٹ بہت اچھی ہے اس لحاظ سے اچھی ہے کہ ایک نظام کو منیج کیا ہوئے لیکن وہی پبلک سے لے کے بوڑوں پہ دے رہی ہے اور اسلام کیا کہتا ہے کہ جس کا بوڑا ہے بیٹا اس پہ خود خرش کر لیں اس کو اول ہوم میں جمع کیوں کرا رہے ہو بھائی نہیں آرہی بھائی جس کا بیٹا ہے وہ اپنے باپ پہ خرش کرے تو تعلقات کیا ہوں گے باپ اور بیٹے کے دوران درمیان اچھے لیکن وہ وہاں کیا ہو رہا ہے بیٹا باپ پہ خرش نہیں کر رہا حکومت بیٹے سے لے کے کس پہ خرش کر رہی ہے باپ پہ تو باپ سمجھتا ہے کہ مجھے کون دے رہی ہے گورنمنٹ اور بیٹا سمجھتا ہے کہ گورنمنٹ نے جبران مجھ سے کیا حصول کر رہی ہے ٹیکس ٹھیک ہے نا تو محبت کے علاوہ ہر چیز پروموٹ ہو رہی ہے سمجھنے بات کو نہیں سمجھ رہے تو بھی ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے چلتا ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ کیا بات کر رہی تھی ہاں یہاں ڈاکو کو معاف کرنے کی اللہ نے حکومت کو بھی اجازت نہیں دی اور ڈکیتی کے دوران کسی کا انتقاء کوئی قتل ہو گیا تو یہ نہیں ہے کہ حکومت مقتول کے وارثوں سے پوچھے گی کہ بتاؤ معاف کرنا ہے یا سزا دینی ہے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے اللہ کہتے ہیں یہاں معافی کا آپشن نہیں ہے گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیتا تو معافی کا آپشن تھا اور توبہ بھی ایسی ہو کہ اس کے حالات سے لگے کہ واقعی توبہ کی ہے یہاں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس اچھا گمان رکھو بھئی توبہ کر لی ہوگی چھوڑ دو اس کو نا 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 دلوں کے حالات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کیونکہ یہ ایک مجرم ہے ریاست کا لوگوں کا مجرم ہے تو فقہ نے بیان کی ہے کہ صرف زبانی کلامی توبہ کافی نہیں ہے اس کے حالات سے اور آئندہ لائف اسٹائل سے یہ جھلکنے لگے کہ واقعی اس نے سابق زندگی سے توبہ کر لی ہے پھر اس کو معاف کیا جائے گا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ کونسا آپشن ہے یہ تو بی بھی نہیں سی ہو گیا ایک تو ہے کہ معاف کرنے کی اجازت بھی ہے نہیں بھی ہے بہتر ہے کہ معاف کر دو دوسرا آپشن کیا ہوا کہ بہتر ہے کہ معاف نہ کرو تیسرا ہے کہ معاف کرنے کا آپشن ہے ہی نہیں اسلام میں تین آپشن ہیں تو یہ وہ وہ مجرم ہے معافی کا آپشن نہیں ہے زنا کر لیا کسی نے معافی کا آپشن نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے چوری کی کسی شخص نے چوری کی ایک عورت تھی وہ مقدمہ آیا نبی کے پاس آپ نے حکم دیا ہاتھ کٹ دو تو زید ابن حارس رضی اللہ تعالی عنہ حب رسول اللہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے حب عربی میں چہیتے کو کہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ زید ابن حارسہ سے کہا جائے کہ نبی سے سفارش کریں کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کٹا جائے کیونکہ نبی کے بہت چہیتے ہیں نبی ان کی بات کو رد نہیں کریں وہ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس کا عورت کا ہاتھ نہ کٹیں سردار قبیلے کی عورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد میری بیٹی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کٹتا مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ